طوفان آگیا جی ہوتی شدید قسم کو طوفان ہے کبیر کی ماما بچوں کو نیچے بٹھاؤ بچوں کو نیچے بٹھاؤ ویلکم بیک جی آپ سب لوگوں کو چلو جی ویڈیو شروع کرو السلام علیکم جی پیارے بہن بھائیو کیا حال چال امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہم سب بھی ٹھیک ہے اللہ کی رحمت ہے شکر اللہ کا جہاں بھی رہیں خوش رہیں ہستے رہیں مسکراتے رہیں اور ہمارے لیے نیک خواہشہ دیں اور نیک دعائیں بھی کرتے رہیں اب دیکھ لیں جی کل بھی آپ نے ایسے ہی دیکھا تھا ایسے ہی ویڈیو شروع ہوئی تھی کل کی ویڈیو میں وہ شور کیوں کر رہی ہے شبر کرو اچھا جی ناشتہ کر لیا ہے ہاں جی ناشتہ میں نے کر لیا ہے باقی جو سالت بچہ ہے وہ ہم نہ ساپ کر لیا کٹھوڑی کو دال کا سال لیں جی وہی کل والی دال ہے کل آپ لوگوں نے دیکھا تھا ہم نے چنے کی دال بنائی تھی بیگم صاحبہ نے کام وغیرہ کر لیا ہے اور یہ بیگم صاحبہ آپ کافی زیادہ خوش ہیں آپ لوگوں کے جو کومنٹ تھے جن کے اندر آپ لوگوں نے تیل لگایا سابن لگایا سارف لگایا اور نمک مرچیں بھی لگائی تھی ایک دو کے اندر نمک مرچیں بھی تھی دیکھ لیں جی کیسے لگی ہوئی ہے مجھے اب دیکھ لیں مجھے لگی ہوئی ہے اور ادھر ادھر دیکھ لیں خوشی دیکھ لیں تو ایسی خوشی آپ لوگ شیئر کیا کریں ہمیں بڑا مزہ آتا ہے آپ لوگ جی ایسے ایسے بھر بھر کے کومنٹ کیا کریں یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے اور کیونکہ ویڈیو بنانے میں مزہ آیا کرے گا تو جی بہت زیادہ بہت زیادہ خوشی ہوئی بہت زیادہ خوشی ہوئی ہمارے تمام بہنوں کی جنہوں نے اچھا مشورہ دیا اچھے فکر کرتی ہیں اور اور کیا اچھے اچھے کومنٹ بھی کرتی ہیں کہاں جی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو بتا دیا اگر زیادہ سے بات ہے ہماری بڑی بہنیں بھی ہوتی ہیں کچھ ایسی بھی ہماری خواتین ہیں جو ہماری والدین کی جگہ پہ ہیں یعنی کہ عمر کے لحاظ سے ہم بشک انہیں سسٹر کہتے ہیں لیکن عمر کے لحاظ سے ہماری والدین کی جگہ پہ ہیں تو ہمیں اچھا مشورہ ضرور دے سکتی ہیں اور اس میں کوئی حاج نہیں ہم بالکل برا نہیں مناتے اور ہی بات جھگڑے کی تو جھگڑا وگڑا نہیں ہے یہ ایسے ہی ہے بات کرنے کا مقصد یہ ہے مختصر یہ کرتا ہوں کہ کل کی جو بات تھی میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آپ شرما کر مت بولا کرو آپ یہ ہچک چاہیں کوئی جب بات تو کرنی ہے کوئی بات نہیں جھگڑا ہوتا نقصان ہوتا آپ بات کر رہے ہیں آپ سلام دعا کرنے لگے تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ہچک چاہو مت کھل دھل کر بات کرو تاکہ آپ کی مکمل بات سمجھ میں پھر بیچ میں اٹکنے لگ جانا پھر سوچنے لگ جانا کہ لوگ کیا سوچیں گے ایسی کیا بات ہے پھر کیا بات ہے جب میں آپ کو سپورٹ کر رہا ہوں تو پھر اور کسی کیا ضرورت ہے کوئی بھی سپورٹ نہ کرے اس دنیا میں کوئی اور سپورٹ نہ کرے جب میں کر رہا ہوں جب میں آپ کے ساتھ تو پھر ڈرنے کی کیا بات ہے تو بڑا اچھا لگا جی آپ سب لوگوں کے بلکل کوئی جھگڑا وگڑا نہیں ہوتا جی یہ چھوڑ دیں ہمارے چینل پر آپ لوگوں کو وہ ڈرامے بازیاں نہیں ملیں گی ہاں ہسی خوشی تھوڑا بہت وہ کیا کہتے ہیں کہ ہسی مزاق ملے گا اس کا انداز مختلف ہو سکتا ہے ہاں انداز مختلف ہو سکتا ہے کیونکہ میرا جو انداز ہے بات کرنے کا تو جی ہو سکتا ہے کہ میں میٹھی بات بھی کروں تو وہ کڑوی لگتی ہے بعض دفعہ تو لہجے کی بات ہوتی ہے تو اچھا لگا جی ہماری تو عادت سے ہو گئے نہیں جی ہم تو اصل میں اچھا کچھ کو پتا نہیں ہوگا آپ کو محسوس ہوتا ہوگا آپ لوگ کو محسوس ہوتا ہوگا ہمیں بات کرنے میں بلکل محسوس نہیں ہوتا اور آپ لوگ آپ لوگ بھی محسوس مت کیا کریں کیونکہ ہم لوگ جو ہے نا ایک ہی خاندان سے ہیں ہم لوگ ایک ہی خاندان سے ہیں ایک ہی جگہ پر پیتا ہوئے ایک ہی گھروں میں پیدا ہوئے ہم لوگ کزن ہیں آپس میں چچا زاد کزن ہیں یہ میرے تائے کی بیٹی ہیں مین کے چاچو کا تو ہم کزن ہیں آپس میں ہم ایک دوسرے کی عادت کے واقف ہیں پہلے سے بھی بچپن سے بھی پھر شادی کو پندرہ سولہ سال ہو گئے تو تب سے بھی ہمارا وہ والا چکر نہیں ہوتا تو ہمارے پاس یہ اس طرح ہماری لادو ہے اس کا سونے کا ٹائم ہو گیا ہے حدیقہ آپ نے سلام کی اسلام کرو آج السلام علیکم جو امیدہ آپ سب لوگ خیر خیر ہوں گے ٹھیک ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں حدیقہ جی بلکل ٹھیک ہے اور بیگم صاحبہ کہ آج خوشی کی آج خوشی کی ایک اور وجہ بھی ہے بیگم صاحبہ کو میں نے ایک چیز گفٹ کر دی ہے بیگم صاحبہ کو ایک ایسا گفٹ دیا ہے یقین کریں جیسے آپ کو پتا چلے گا آپ فوراں گفٹ دیکھنے بھاگ جائیں گے ہاں جی وہ آپ کی سپورٹ کے ساتھ میرا گفٹ بڑھتا 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 جائے گا دیکھ ہم صاحبہ کو میں نے ایک گفٹ کر دیا ہے ذاتی گفٹ کر دیا میں نے کہا یہ گفٹ صرف آپ کا ہے وہ میرے بچوں کا ہے ہم جی اور یہ رہی جی ہماری ہمنا یہ سیڑھیوں سے نیچے اترنے کی کوشش کر رہی ہے بلکہ کوشش کیا کر رہی ہے یہ تو کوشش نہیں کرتی یہ تو بھاگتی دوڑتی یہ نیچے جا رہی ہے اور جی ٹیم اس وقت تقریباً ہو چکا ہے جی نو کا اور پلیٹ وغیرہ ہم نے یہاں پر لگا دیئے کیونکہ بیگم صاحب آبی نیچے چلی جائیں گی کام وغیرہ انہوں نے کر لیا تھا آن جی تار وغیرہ یہ لگا لیں اور بکیا کام کر لیں اور آج جی صبح صبح نا ایک دو تین چار پانچ چھ چھے پھول بڑھے دو یہ والے اور چار یہ والے دو یہ والے یہ مرجہ چکے ہیں شاید نہ نکلیں تو یہ صبح صبح نا کچھ آنکھوں کو نا اچھے لگ رہے ہیں اس طرف لگا رہی ہو نہیں 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 ابھی مت لگاؤں نا ایسے اور آج جی تھوڑے بہتنا بادل ہیں ہلکے ہلکے بادل ہیں ہوا بھی چل رہی ہے ہلکے ہلکے بادل ہیں موسم اچھا ہے کل اتنی گرمی تھی اتنی گرمی تھی یقین کر لیں میں نے ٹیمپریچر دیکھا نہیں تھا لیکن مجھے آئیڈیا ہے کہ کم از کم کل جو ٹیمپریچر تھا وہ ٹیمپریچر تھا ہمارے علاقے میں میرا اندازہ کل ایسے ہی ہے کیونکہ ویسے ڈیلی کا اندازہ ہو جاتا ہے کل پنکے پہ بیٹھا تھا تو تب بھی پسینہ نہیں اتنی پسینہ گرمی بہت زیادہ تھی شدت یعنی کل میں باہر دھوپ میں کام باہر نکلا تھا نا تو مجھے آئیڈیا ہو گیا تھا کہ کتنی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے اور جی کل جیسے ریکویسٹ کی تھی آج کی ایک مرتبہ پھر ریکویسٹ آج تو چائے کی پتی بھی گھر میں پڑی ہوئی ہے برائے مہربانی کہیں تو آپ کے پاؤں کو ہاتھ لگا دوں نہیں پاؤں کو ہاتھ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے میٹھا نہیں لگا رہا ہے مکنہ لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاؤں کو کیونکہ میں فسلنے والی نہیں ہوں میں آپ کو چائے بنا کے دیں یا رہی سے مت کرو بیگم صاحبہ آپ کی بہنیں اور آپ کے بھائی تو خوش ہو جائیں گے کیونکہ وہ تو خوش ہی ہیں مجھ سے تو وہ خوش ہے تو بھین آپ کے لئے چائے بنات آدھا کپ چائے بنا دیں میری جان کدھر ہے یہ میری جان کدھر ہے یہ میری جان کدھر ہے کدھر ہے بیگم صاحبہ اس طرف کپڑے وغیرہ استری کر رہی ہیں نہیں یہ گلہ چپکا رہی تھی بیگم صاحبہ جی یہ گلہ چپکا رہی تھی خالہ کے نا کپڑے سلائی کر رہی ہیں اور یہاں پر اندھیرہ بھی ہے ریزلٹ وغیرہ پتہ نہیں کیسے آر اس طرف آ جاؤ نا یار اس طرف آ جاؤ اپنی جگہ پر اور اس طرف بیگم صاحبہ بیٹھی ہوئی ہے یہاں پر اور مشین کے اوپر بیٹھ کر نا کپڑے کر رہی ہیں سلائی ہاں جی تھوڑے بہت کچھ ہو جائیں گے نا تھوڑا تھوڑا ٹیم نکال کے کر دوں گے پھر کر دوں گے سلائی کر آئی ٹھیک 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 کرو کرو طوفان آ گیا جی بڑا ہی سخت قسم کا طوفان ہے بچے سارے نیچے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ عیشہ اور ہمنا کے نا کپڑے نیچے اتار دوں حدیقہ آ رہی ہے اتنا شدید قسم کا طوفان ہے بہت شدید قسم کا طوفان ہے اللہ اکبر اتنی زوردار آندھی ہے کہ میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا بہت شدید قسم کا طوفان ہے کبیر کی ماما بچوں کو نیچے بٹھاؤ بچوں کو نیچے بٹھاؤ ایسا کرو یہ کپڑے وغیرہ کپڑے وغیرہ حدیقہ تسی لیٹ اٹھاؤ لیٹ کچھ بھی جی نظر نہیں آرہا کچھ بھی نظر نہیں آرہا اور لیٹ ہے نہیں اور یہ جو سامنے آپ کو لیٹ نظر آرہی ہے نا یہ یو پی ایس کی ہے چلیں کپڑے وغیرہ سنبھال لو اور جی میں تو تھا نہیں شور سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ شور آرہا ہوگا دن کو میں نہیں تھا اور دن کو کام کی بکیا مصرفیات کی وجہ سے نا ویڈیو وغیرہ آگے کنٹینئو نہیں کر سکے اور میں اس وقت آیا ہوں گھر میں آٹا نہیں تھا آٹا وغیرہ بھی لے کے آیا ہوں تو آٹا میں نے اندر رکھ دیا ہے کپڑے کی ممہ ٹھیک ہے نا چابی میرا بیٹا گم نہیں کر دینا میری چابی لے لو کپڑے کی ممہ اس سے مٹسینکر کی چابی بھی ہے اور دکان کی چابی بھی ہے مٹی سے جی آنکھیں ہماری بھر چکی ہیں کافی زیادہ شدید تو مٹی ہے ساری مٹی ہے اتنی برس رہی ہے مٹی جیسے بارش کی طرح مٹی برس رہی ہو ہم نا ساری آنکھوں میں مٹی جا رہی ہے آپ کے لیچے بیٹھ جاؤ مٹی جا رہی ہے اس طرف سے ساری یہ مٹی ہے ہمارے پاس کچھ لیٹ وغیرہ نہیں ہے تمام یہاں پر شاپر وغیرہ جتنے بھی میدانوں کے محلوں کے شاپر وغیرہ تھے سارے اڑ رہے ہیں کیا کر رہی ہے کبیر کیوں ہاں پنکھا رکھو نہیں ہے بھی وہ بعد میں رکھنا پڑے گا میں خود رکھ لوں گا ابھی نہیں رکھو ایسے بس سوچ نکال دیا سوچ نکال دیا یہ ٹھیکیا کافی زیادہ شدید توفان ابھی تک تھما نہیں ہے لیکن بس کچھ مٹی کم ہو گئی ہے لیکن ہوا کی رفتار ہوئی ہے تو جی آج کھانے میں جی ہم نے بنایا تھا چاول آج چاول بنائے تھے کیونکہ آٹا آٹا پڑا ہوا تو تھا لیکن ویسے ہی بس چاول بنا لیا ہم نے ہم نے کہا کہ چلے آج چاول بنا لیتے ہیں اور بیگم سے بچ جلدی جو انہیں ٹیم سے بنا کر مغرف سے پہلے یہ لوگ بنا کر فارغ ہو گئے تھے میں نے صرف کھانا کھانا ہے باکہ آپ سب نے تو کھا لیا نا چلے ٹھیک ہے اور جی میں کھانا کھاؤں گا اس وقت جب یہ آندھی رکے گی جب تک آندھی نہیں رکتی تو میں کھانا نہیں کھا سکتا ہم نا وہ آپ سے گر جائے گی آپ نہیں اٹھا سکتی اس کو اور اس وقت جی توفان کے بعد نا بجلی چمکنا ماشاءاللہ شروع ہو چکی ہے اور اگر بارش آئے گی تو یہ مٹی جو ہے جتنی آپ کو نظر آئے بھی بارش چمک رہی ہے بجلی چمک رہی ہے تو آپ لوگ خود ہی دیکھ لیں کہ آپ کو کلیر نظر نہیں آرہا ساری لال لال مٹی نظر آرہی ساری کی ساری مٹی ہے اور بجلی آپ کو چمکتی بھی نظر آرہی ہے انشاءاللہ بارش آ جائے نا تو پھر کچھ سکون مل جائے گا میں آنا ہمنا ہمنا کہہ رہی ہے کافی دیر سے کہہ رہی ہے کہ میری آنکھوں میں مٹی ہے میری آنکھوں میں مٹی ہے کیا کریں ابھی اگر دھویں گے تو اور چپک جائے گی اے شرک جیدر سلایا ہے نا یہ اٹھ چکی یہ اپنی ماں کے بغیر نہیں سوتی اور ساتھ میں بٹھایا ہوا ہے ادھر نواب کی بچی کو یہ نواب کی بچی اس کو نواب کی بچی شرارتی بچی کو سوال رہی ہے اور یہ راج نوابزادی کا بیٹا یہ ہے نوابزادی کا بیٹا نا ٹھے رہو ادھر سے اٹھ کی ہوئی ہے نا ہم نہ شرارت نہیں کرو یار اپو باگ گئے تو پتہ ہو پتہ ہے مجھے باگ گئے باگ گئے تو کوئی بات نہیں اپو باگ گئے ہم نہ شرارت نہیں کرتے شور کرتی رہتی ہو یار آپ چلے اس طرف بھی آگیا اب اس طرف بھی آگیا چلے جی اس کا بند بس کر دیا ہم نے اور بچی ابھی بھی چمک رہی ہے اچھی خاصی چمک رہی ہے تو بارش اس وقت آپ کو کتر نظر آ رہے ہوں گے اس وقت ماشا اللہ بارش آ رہی ہے اور ہم لوگ احتیاطی تدابیر کے طور پر اس دروازے کو بند کر رہے ہیں کہ بارش اس طرف آئے تو پھر وہ کمرے کے اندر چلے جاتی ہے اور گرمی اتنی زیادہ ہے کہ نیچے بچے کمرے میں جا نہیں سکتے اور اس لئے اس جگہ پر چار پئی ہم نے سیٹ کر دیئے تو اگر زیادہ بارش بھی آئے گی تو گرمی آئے ہیں نہاتے بھی رہیں گے تو ہم بھی بیٹھے رہیں گے بچے بھی اور ایک چار پئی ہم نے اندر ڈال دیئے جس کے اندر ایشہ سوئی ہوئی ہے فیلحال تو اگر زیادہ بہت زیادہ بارش آئے گی اور اگر ہمیں ابھی سب ہم ادھا ہی بیٹھ رہیں گے نیچے بہت زیادہ ہپس گرمی ہے ہاں جی تو اتنی زیادہ جی گرمی ہوتی ہے نا تو اتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے کہ کمرے کے اندر بیٹھا بھی نہیں جاتا دن کو نہیں بیٹھ جاتا اور رات کو تو حبس ہوتی ہے بہت زیادہ حبس ہوتی ہے تو بس جی یہ بیٹھے ہوئے ہیں دونوں جوان تکیہ رکھ لو نا تکیہ تکیہ رکھ لو تیک لگا کے بیٹھے ہو میں نے اندر رکھو ہے میں نے کہا بارش آ رہا ہے بارش آ رہے لے کے آئے تھے بھائی اچھا چلے ٹھیک 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 ہاں بارش تیزہ آ جائے نا جی تو اس جگہ سے بھی تپکنا شروع ہو جاتی ہے نا تو پھر یہاں سے ہمیں اٹھنا اور اس جگہ سے پانی آتا ہے سارا وہ کالا پانی مٹی والا گندہ پانی ہوتا ہے اوپر سے بس یہ وہ سائے کے لئے تو ہے لیکن بارش نہیں روک سکتے یہ لوگ یہ والی جگہ کیونکہ انہا پہ پہلے چلا تھا نا اس کے وجہ سے یہ آتا ہے بارش تو ہمنا تو ابھی ابھی بھی نہا رہی ہے اور ہم لوگ بھی شاید نہا لیں گے نا ہمنا تو خوش ہو رہی ہے دیکھیں بجلی جی چمک رہی ہے اچھی خاصی بجلی چمک رہی ہے باہر بارش اور یہاں پر جی چائے کی فرمائش کر دیا بیگم صاحبہ سے یقین کر لیں آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں بڑی منت کیے آپ لوگ یقین کریں یا نہ کریں بڑی منت کیے منت اپنے بھائی کی بات بھی مان لیا کریں یا نہ کریں بہت ہی منت کے بعد ان کو چائے مل رہی ہے ابھی ابھی انہوں نے کھانا کھایا ہے ابھی ابھی کھانا کھایا ہے الحمدللہ سمہ الحمدللہ جی چاول بنے ہوئے تھے چاول صرف دکھاؤ تو صحیح تھوڑی زیارت تو کرائیں ویورز کو تھوڑی زیارت تو کرائیں آج بھی ہم نے جی کوئی دیسی چاول بنائے تھے اور آج کا جو ہمارا چاول ہے نا وہ کچھ اس کنڈیشن کا ہے جی ابھی ریزالٹ پتہ نہیں کیسا نظر آ رہے ہیں یہ والی جی ہماری لوگ کے آج یہ والی جی ہماری لوگ کے آج اور بھائی جی الحمدللہ رزک ہے اللہ تعالی کا اور ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں ٹائم پر رزک مل رہے ہیں اور اس کا دیا ہوا رزک کھا رہے ہیں جتنا بھی شکر ادا کرتے ہیں اور باہر جی بارش کا محولیں اور یہ رہی جی ہمنا یہ ابھی تک باہر بیٹھی ہے جاگ رہی ہے یہ رہی حدیقہ ابھی اس نے چار پئی بیچھائی ہوئی تھی یہ والی سو جاؤ جب تک بارش آئے جب زور سے بارش آئے گی پھر سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ گروہ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ سو جاؤ گروہ موسیقی